پھر بھی ذرا بلانتر سلمات پڑھیں بیٹا آواز ٹھیکن بھائی آواز ٹھیکن میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارا سورہ المائدہ کی اکتالیس نمبر آیت تلاوت کی ہے یہ کل والی آیت ہے جو کل میں نے اس پہ گفتو تھوڑا سی بسم اللہ سے کی ہے بہت مجھے اسرار ہوا کہ اسے تھوڑا سی وضاحت سے آپ بیان کریں کچھ سمجھ آئی ہے کچھ نہیں آئی اب اللہ جانے وہ کچھ کون سے ہے جو آئی ہے کچھ کون سے ہے جو نہیں آئی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ آپ انہیں دوبارہ ہی بیان کریں میں نے کہا یہ انشاءاللہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں جو رات بات بیان ہوئی اسی کو تھوڑا سا بیان کر کے ہم اپنے مقصد کی طرف آگے پڑھیں ایسی سلوات پڑھیں جیسے اللہ کے سلوات ہیں اللہم صلی اللہم محمد 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 خداوند عالم اپنے حبیب کا نام نام رکھ رہا ہے رسول دیکھیں لفظ تو رکھینا نام رکھا رسول حقیقت میں رسول کا نام رسول رکھ کے اللہ نے اپنے آپ کو مرسل پہجنوایا جہاں جہاں رسول کا نام رہے گا وہاں وہاں میرا بھی نام رہے گا اچھے بات کسی نبی کا نام رسول نہیں ہے سرکار کا نام رسول رسول فرما کہ صرف دو مقامات پر رسول کی لفظ آئی پورے قرآن میں وہ بھی دونوں المائدہ میں ایک تو یہ اکتالیس نمبر آیت میں جس کو میں نے تلاوت کیا ہے اور ایک کل جو میں نے عرض کیا وہ مقام غدیر میں اعلان ہے یا یوہر رسول بل لگ ما وہاں رسول کی لفظ کہہ کر میرا خیال ہے غدیر کے لیے بہتر ہی یہی لفظ تھے غورنی فرما رہے اعلان غدیر کے لیے رسول کی لفظ کیونکہ رسول نام بھی ہے منذب بھی ہے اہدہ بھی ہے طبقہ بھی ہے ساتھے سارے اتنے اہدے تھے وہ یاد کرا کے رسول سے کہا رسول تجھے میں نے رسول بنایا ہی اسی اعلان کے لیے اعلان کر دے میرا حبیر یا یوہر رسول لا یحظن کل لزین میرا حبیب تجھے غمگین نہ کرے غم نہ لو غم ان کے جانے کا نہیں جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں اور جانے میں بھی ان کی قیفیت قرآن نے بتائی ہو سکتا ہے کوئی راوی ہوتا وہ اس طرح نہ بتاتا جس طرح وہ گئے ہیں راوی تو اپنے لفظوں میں بتاتا لیکن قرآن نے جس بلاغت میں ان کا پلٹنا بتلایا وہ اتنا اہم ہے کہ وہ ہر ایک کو سنانا بتانا سمجھانا ضروری ہے وہ آئے تو خدا جانے جلدی تھے یا نہیں مگر پلٹ جلدی گئے یہ نہیں کہوڑ نہیں برنا رہا ہے آئے اللہ جانے وہ آئے جلدی سے آئے یا دیر سے آئے جب بھی آئے آنے کی بات نہیں کی خالق نے معلوم ہوتا ہے آنے میں کافی رکاوٹیں آئیں اگر فوراں آتے تو کہہ دیتا لیکن جانے کی ترتیب بتا دی کیسے گئے یسارعونا فلکفر وہ کفر میں خدا گواہ ایسی اللہ سے روحانی بھی خوشی ہوتی ہے اندر دل کہتا ہے بیان بھی کریں پھر دوسرا کہتا ہے روک کے کریں جلدی نہ کریں آئے اتنی جلدی واپس ہوئے جس میں اللہ نے باب مفعلہ لگا کر مسابقت کو بیان کیا کہ ہر جانے والا جا تو رہا تھا لیکن تصور میں یہی تھا کہ سب سے پہلے جانے والا مائے ہوں آئے 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 اس میں مسابقت کے معنی سبقت پانی کے معنی گیا بھات دسویں نمبر پر لیکن تصور یہی تھا میں پہلا ہوں اللہ کو بھی خبر ہے میں جو عمل کی جزا دوں گا وہ عقیدے پہ دوں گا جو جلدی جائے گا سزا بھی جلدی پائے گا تو پھر ہر ایک یہی کہہ رہا تھا میں پہلے گیا میں پہلے گیا جو بھی پہلے گیا پھر اللہ کا عادل یہی ہوگا جس نے پہلے کا تصور عقیدے میں کیا اسے سزا کا تصور بھی پہلے میں کہتا ہوں پہلے پہلے پہنچنا اور ہے سزا کا تصور اور ہے اسی لئے اللہ نے ان کے پہنچنے سے پہلے جہنم کی سزا تیار ہی کر دی ہے تاکہ یک دم سارے کٹھے جائیں آئے 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 پہلے جہنم کی چاہتے تھے اب یہ نہ کہیں کہ ہمیں سزا دیر سے ملی جتنی جلدی وہ گئے پلٹ کر اس لئے ہم نے پہلے سے تیار کر دیا تھا بس ادھر ہلاک ہوئے سزا جاری اور کس میں پلٹے ہیں کفر میں کفر عقیدہ ہے عمل نہیں تو وہ جو فرمائے یہی بات جو کہنی ہے میں نے کیونکہ بعد شروع عقیدے سے ہو رہی ہے وہ کفر میں پلٹے ہیں کفر عقیدہ ہے عمل بعد میں ہے کفر ایمان بعد میں ایمان کفر ایمان عقیدہ ہے تو معلوم ہو گیا ہے وہ پلٹے ہیں کسی عقیدے میں پہلے اگر وہ آئے پھر پلٹ گئے فیل کفر یو سارے اونہ فیل کفر دیکھیں اللہ کو بھی ضروری تھا یہ بتانا وہ پلٹے جلدی جلدی کہا مِنَلَّزِيْنَا قَالُو آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ میرا رسول یہ پلٹنے والے وہ ہیں جنہوں نے آمَنَّا صرف مُو سے کہا خدا جانے وہ مُو کیسے تھے جو جلدی بول رہے تھے لیکھا بِأَفْوَاهِمْ انہوں نے آمَنَّا مُو سے کہا افواہ کہتے ہیں احفاہ کو مُو سے کہا وَلَمْتُو مِنْ قُلُوبُهُمْ مگر ان کے دل ابھی مُمن ہوئے ہی نہیں دل آور ہے مُو آور ہے اب پتہ لگیا مُو کا کہنا اور ہے دل کا ماننا اور ہے مُو کہتا ہے مانتا نہیں دل مانتا ہے کہتا نہیں گھر لی بھر بھار ہے مُو تو بولتا ہے اب انہوں نے بول دیا لیکن دل مانتا ہے بولتا نہیں اس لئے اللہ نے کہا میرا حبیب یہ تو صرف مُو سے بول رہے ہیں آمَنَّا انہوں نے مُو سے کہا وَلَمْتُو مِنْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ابھی مومن نہیں ہوئے دل نہیں مومن ہوئے دل بھی مومن ہوتا ہے بھائی دل بھی مومن ہوتا ہے ایمان والا نہیں مومن آئے 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 میں جملہ کہہ دوں میں ایک جملہ کہہ دوں خدا کے واسطے سے اہمیت دیں جو ان کو مان لے وہ مومن ہے خدا جانے امیر وی مومنین کیا ہوگا آئے 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 ان کے دل ابھی مومن نہیں ہوئے جب نہیں ہوئے یہاں بار مکمل کر کے نا ان کی اگلی بات وَمِنَ اللَّذِينَ حَادُوا اور انہی میں سے اے انہی میں سے یہود میں سے مِنَ اللَّذِينَ حَادُوا یہود میں سے جو ابھی بھی یہود ہیں یہ جو یہ واو ہے نا یہ واو حالیہ بھی ہے واو تاجب کا بھی ہے واو توبیخ کا بھی ہے پتہ نہیں کتنے کتنے مانوں میں صرف ایک ایک ہاتھ میں ہوتے ہیں فرمایا یہ ابھی تک ابھی تک یہودی ہیں جنابِ موسیٰ کے زمانے کے ابھی تک یہودی ہیں علمت ہے اللہ ایمان کے لئے وقت نہیں دیتا ہائے 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 جتنی جلدی ایمان لے آئے تو ہی جہی چاہتی ہے یہ افسوس کی لفظہ اس واو میں افسوس بھی ہے افسوس ہے کہ یہ ابھی بھی موسیٰ تک کے مان کے آگے کسی کو نہیں مانگ رہے ابھی تک یہودی ہیں مِنَ اللَّذِينَ حَادُو جب ان کی یہ قیفیت اس حرف میں آئی نا واو میں فارن اللہ نے کہا سَمَّعُونَ لِلْقَازِبِ یہ یہودی ہائیں ہی جھوٹھے بہت بڑی بات ہو رہی ہے ان کے خلق رائے سے ایک بہت بڑی بات خالق نے کہتی ہے سَمَّعُونَ یہ ہیں ہی جھوٹ کے سننے والے سَمَّعُونَ مُبالغہ ہے جتنی حد ہے نا سننے کی اس حد میں کسرت سے یہ سننے والے ہی جھوٹ کے ہیں اور پھر اسی سما میں سننے میں قبول کی لفظ بھی آتی ہے سننے میں سنتے بھی جھوٹ کو ہیں اور قبول بھی جھوٹ کو کرتے ہیں اسی جھوٹ کا نام باطل ہے یعنی ان کا کل تصورِ وجود جھوٹ ہی جھوٹ ہے اتنے جھوٹے ہیں کہ باطل کو اتنا سنتے ہیں سنتے ہیں کہ اب حق کا تصور سننے میں نہیں آتا حق سنتے بھی نہیں حق کو سنتے بھی نہیں کیوں سنتے نہیں اگر یہ سنتے ہیں پھر کہا سماؤں یہ آتف بیان واقع ہے سماؤں سے پہلے سماؤں نا لیل کازے بھی سماؤں پھر سماؤں یہ درمیان میں واو نہیں ہے اسے آتف بیان کہتے ہیں جو پہلی بات کہی ہے اس کے اوپر وہی آتف ہے وہ یہی لو کیا کرتے ہیں سماؤں نا وہ جو سنتے ہیں کوئی ڈر نہیں رات بھی مجھے یہی محسوس ہوا کہ میں بوجھ بنا رہا آپ پہ کیا کر رہے ہیں کیا کروں میری مجبوری ہے یہ باتیں ایسی ہیں جب تک میں کھول کے جان نہ کروں یہ واضح نہیں ہو خدا گوائے چودہ سو سال سے ان کے معنی صحیح لکھے نہیں گئے اب سنا رہے ہیں آپ بھی پریشان ہوتے ہیں ہمیں بھی تو کوشش کر رہی ہیں سنا رہے ہیں سماؤنا لے قومن آخرین بہت بڑی بات کہتی اللہ یہ سنتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں ایسی قوم دوسری قومن آخرین یہ دوسری قوم کے لیے جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوم کے لیے اے اتنا بڑا مجمع کثیر مجمع میرے حد نظر تک مجمع ہے میں ہاتھ بان کے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ یہ دوسری قوم کس حوالے سے کہہ رہا ہے نہ نہ میں کیا کہنا آخری کو دوسری قوم یہ دوسری کی لاز کیوں ہے سماؤنا لے قومن آخرین یہ دوسری قوم کے لیے وہ قوم کون ہے ان کے علماء یہود علماء یہود کو اللہ نے قوم دوسری قوم کہا جانے ہیں تو وہی باپ بیٹے تو وہی ہے نا لیکن کہا دوسری قوم غور نہیں فرما رہا ہے اب مجھے کھول کھول کے بیان تو میں نے کر دیا ہے دوسری قوم کہہ کے یہ حالکہ کسی ہے بیٹے ہیں کسی کے باپ ہیں اور اسی میں رہتے ہیں مدینے میں بھی رہتے ہیں اور تیرے پاس بھی نہیں آتے تیرے پاس نہ آنے کی وجہ سے تو دوسری قوم ہیں ہائے 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 نہ ہائے جانی گال ہے ہوں گال سمجھانا دی پیئے یہ دوسری قوم کے لیے جاسوس ہے حجیب سمجھ نہیں آئی میرا خالی آئے ہائے یہ دوسری قوم کے لیے یہ کیا کرتے ہیں رسول تیری جاسوسی کرتے ہیں پھر معلوم ہو گیا جو رسول کیا کہ جاسوسی کرے یا جس کے لئے کرے وہ دوسری قوم سے ہوتا ہے اس لئے کہا علی علی تیری معرفت وہ لے گا جس کی آنسہ ہی ہو ہم سب اجائی پہ رہے ہیں ہم سب اجائی پہ رہے ہیں کیا کرتے ہیں حیدری شکرے شکرے تھوئی گا سمجھ جائیں گے لیکاومن آخرین سماؤنا لیکاومن آخرین جن علماء یہود تھے ان کے لئے کیا کرتے تھے رسول کی جاسوسی کرتے جا کے انہیں سناتے تھے اب اللہ کہتے ہیں یحر فول کالیما توجہ فرمائے یحر فون الکالیما نمباد موازئے ہی یہی علماء یہود جن کی یہ یہودی رسول کیا گئے جاسوسی کر کے انہیں جا کے بتاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ وہ کلم کیوں کلم جمع کلم نے ارز کیا کلمات کی جمع ہے کلمات کلمے کی جمع ہے کلمے کی جمع کلمات میری طرح دیکھیں میرا پوچھے کلمات کی جمع کلمات کلمات کی جمع کلم کلم جمع ہے یہ یہودی کلم کو بدلتے ہیں کلم کو معلوم ہو گیا جناب موسیٰ کے بعد تین کلمیں ہیں دو نہیں میں بحث کروں گا انشاءاللہ پوری طرح سے بحث کروں کلم تین معلوم ہو گیا جناب موسیٰ تک کلمیں دو کلم میں نے بیان کیا جب جناب عیسیٰ آئے تب جناب عیسیٰ کے ساتھ کلمیں کتنے ہو گئے تین احنمائندگی کن کی ہے جناب عیسیٰ کی میں لفظ کہنے لگا خدا گواہ ہے خدا گواہ ہے جناب عیسیٰ وجود ہی میں نہ آتے اگر علی نہ ہوتے اب کہا رچہ ہوئے ہیں جناب دیکھیں نشاندہی تین کلمیں کی کہاں سے ہوئی نشاندہی تین کلمیں کی کن سے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ جناب موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب آئی میں پڑھوں گا پھر یہ دو دو ایک ایک ہو کے کھڑے ہو جاؤ یہ جو انہوں نے دو دو ایک ایک کھڑے کر لکھا وہ بحث کروں گا جناب پھر آگیا علی جن و علی جن کتنی کلمیں ہیں تین آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے جناب عیسیٰ سے ہی علی ولی ہو چکے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ماں باپ سے ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا ماں باپ کے ذریعے آیا جناب عیسیٰ آئے صرف ماں ہے باپ نہیں معلوم ہوتا ہے یہاں باپ ہے باپ باپ نہیں ظاہری باپ نہیں وجود بھی دل گیا جو ماں باپ سے آئے انہیں خلق کہتے ہیں جو بغیر باپ کے آئے اسے عامر کہتے ہیں اور نہیں فرما رہے جو بغیر باپ کے آیا اسے عامر کہتے ہیں جتنے تقدیرات الہیہ ہیں عامر کے ماں تحت ہیں عامر علیل عامر کے ماں تحت ہیں پھر مانو بی بی مریم کے کمرے میں کوئی علیل عامر ہے توجہ فرمایے حدری بی بی مریم کے کمرے میں ترجمہ خلات ہو گیا میرے بھائی اور جہرے بھائی انہیں ترجمہ کیا کہ جناب جبریل نے بی بی مریم کی جیب میں روپ ہو کی ان کے سرجموں کو مٹھا تو اگر لکھا ہوا ہے یہی ترجمہ کیا بی بی مریم کی جیب میں جناب جبریل نے روپ ہو کی جبریل علیل عامر نہیں جبریل علیل عامر نہیں میرے بھائی نہیں ترجمہ خلات ہو گیا اگر انہوں نے جیب میں روپ ہو کیا ابھی میں پھوکنے کا رسور ابھی ہی بتاتا ہوں دیکھیں جناب ابراہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس کی روح ملی نبوت کی روح نبی کا جسم نبی نہیں ہوتا اگر سمجھا رہی ہے خدا کے بات نبی کا جسم نبی نہیں ہوتا آغا جی جسم نبی نہیں ہوتا نبی کی روح بھی نہیں ہوتی اوہ بے خبرو اوہ بے خبر دنیا نبی کی روح بھی نبی نہیں ہوتی مگر روح نبی کو اس کی نبوت کے مطابق جتنے کمال کی نبوت ہے نبی کو اس کی نبوت کے روح کو اس کی نبوت کے مطابق خلق کیا جاتا ہے کمرے میں آنے والا اللہ نہیں تھا اوہ بی بی مریم کے کمرے میں اللہ نہیں تھا اولیل عامر تھا اور وہ اولیل عامر کان ہے کمرے میں آیا جو کمرے میں کھڑا ہے کون ہے اولیل عامر جناب جبریل ہے نو 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 بی بی مریم تو پہلے یہ کہہ رہی یوں ہو جانا اوہ در زیادہ نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کہا مریم کانا عمر مکزیہ مریم بیٹا دینے میں آیا ہوں میرے اور اللہ کے دریان بیٹے کا معاملہ تائے ہو گیا یہ بیٹا میں نے دینا ہے میں نہیں پھر جو روح اس کی نبوت کے مطابق خلق کرے گا روح دے گا نہیں روح خلق کرے گا خلق کرے گا پھر جانا سن لو اللہ کرے تو ہم پیدا ہو جائے اب جو اللہ نے بھیج کر کہا یہ بیٹا تو نے علی دینا ہے میں نے نہیں دینا اب علی خلق کرے گا نبوت کے مطابق جو نبیوں کی نبوت پہ روح کو خلق کرے اب اللہ نے کہا ماہی آسن الخلقین اجنی شمی جائی دین آئے 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 خیدری نہیں شمی جائی انہیں کیا لکھائے خیدری خالقین جمع ہے پتر جمع ہے سہی حیدری اللہم صلح محمد آل محمد خیر آسن الخلقین کیا درجمہ لکھا ہوا ہے یار کو تسی بھی بولو نجار ساری اور مہل آ رہی ہیں آسن الخلقین کے معنی ہیں خالقین میں سے آسن پیدا کرنے والا پھر اللہ بھی نہ ہوں خالق بھی ہوں بہت بڑی بحث میں نے لکھ دیا ہے پوری پچاس صفحے کی بحث لکھ دیا ہے آسن الخالقین پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو جس نے خلق کیا روح کو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام خلق سے نہیں بنے عمر سے بنے ہیں اسی عمر کی اہمیت جلتوا کے اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ بیٹھ جاؤ انتظار کر منتظر افضل ہوتا ہے جو نبیوں سے بھی افضل ہو عسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بیٹھا ہے یا نہیں اوپر بیٹھا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام یا نہیں جس کے انتظار میں امام زمان عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نہیں جب انتظار ہے تو منتظر کا انتظار ہے نہ تو جس کا جو منتظر ہے وہ بنا ہے عمر سے حالانکہ منتظر جو ہے اوپر بیٹھا ہے اس کی صرف ماں ہے باپ نہیں اللہ کہہ یہاں اسلام آباد میں بات سمجھ آ جائے صرف ماں ہے باپ نہیں اس عیسیٰ علیہ السلام عمر سے بن گیا باپ عمر سے بیٹھا ہوا ہے اور جس کا انتظار ہے اس کی ماں بھی ہے وہ بے خبر ہو ان کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے ماں باپ کے ہوتے ہوئے وہ بیٹھا ہوا ہے منتظر کیا انتظار کر رہا ہے عمر سے بننے والا جب عمر سے بننے والا عیسیٰ عمر سے بنا ہے عمر سے منتظر بنا ہے عمر سے پھر عقید درست کر یو در منتظر مدفیس نہیں بلتا ہو بے خبر دنیا خوش ہو خوش 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 مدفیس 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 پھر منتظر کیسے بنتا ہے باپ بھی ہے ماں بھی ہے وہ بچڑے ماں بھی ہے دوسری بات بتاؤں دوسری بات سرکات علی امیر المومنین خدا گوائے ان بارہ کی تمام ماں مریم بدول سے افضل ہیں مریم مریم بیت المقدس سے نکالی گئی علی کی ماں بلائی گئی آپ خوش ہو جائے بہت آئی علی کی ماں کعبے میں بلائی گئی اللہ نے عام راستے سے بی بی کو اندر بھیجائی نہیں کہا پھر فرق کیا رہا نیا در بنایا نیا در بنا کے بی بی کہتے ہیں جب میں وہاں گئی جناب علی کی آمد کا وقت آیا آمد کا مجھے اونگ آگئی ادارہ بی آئی نا اب جو دیکھا ایک بچہ سجدے میں پڑا ہوا ایسا ہے یا نہیں سجدے سجدے میں پڑا ہوا ہے سجدے میں جب ماں کو بھی پتا نہیں کہ علی کب آئے پھر یہ نہ کہا کہ ہماری طرح پیدا ہوتے ماشاء ایک بہت بڑی بات ہے چونکہ ماحول بن گیا ہے لیکن آپ ضرور کہنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے انشاءاللہ قدردانی ہوگی پوری اسلام آباد میں اور مسئلہ آپ کا میں اب ہی حل کرتا ہوں جناب علی پیدا ہوتے ہی آنکھیں بنگ آئی 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 زبردستی بند نہیں زبردستی بند نہیں ارادے سے بند مل مطع ارادہ پابند علی ہے جو ہی جو ہی دوسری بات بات نہیں جو ہی ماں نے دیکھا علیہ اسلام کی آنکھیں بند ہیں تو توجہ شروع ہوگی کہ ابھی کھولتے ہیں ابھی کھولتے ہیں علی چاہتے ہیں میرا چہرہ دیکھ لائی آتا ہے اب قدردان میں ایک بہت بڑی بات چونکہ محول آیا ہے اسی حوالے سے جناب جناب اہلی نے حقیقی ماں کا دودھ نہیں پیا حقیقی ماں میں کہہ رہا جناب فاطمہ بنت اسد حقیقی ماں کا دودھ نہیں پیا دودھ نہیں پیا یہی کہتے ہیں نا آپ کچھ کہتے ہیں مجھے فرمائیں دودھ نہیں پیا کسی کے انتظار میں دودھ نہیں پیا وہ کون تے بلا حضور حضور آئے علی نے زبان چوسی وہ بہت بلی بات میں کر ماں کا دودھ نہیں پیا رسول کی زبان چوسی موہ میں موہ دیکھ زبان چوسی علوم آئے زبان چوسی خدا کے لئے قدردانی فرمائے بہت بڑا مسئلہ میں حل کرتا ہوں رسول کی زبان چوسی حقیقی ماں کا دودھ نہیں پیا رسول کی زبان چوسی حقیقی ماں کا دودھ چھوڑ کر رسول کی زبان چوس کر علی نے یہی بتایا ہے لوگوں رسول نے ابھی تک کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیا آتی ہے بھانی کیا اللہ ہوگی ہم ہی کیا خبر سجدے تمہیں بڑے کی دن کہا تمہیں تمہارا حصہ دے دیا ہے سمباؤنا دل کازی یہ جو یہودی ہیں یہ جوٹ کے بڑے باطل کے بڑے سننے والے اور جو سو رہے سونے دن سونے دن کو ہاں وصل ہو دلے ہو گئے چندہ چندہ سی مجھے کہ چندہ گئے بہت چندہ ٹھیک ہو گیا سمباؤنا بہت بڑی بات سنا کے میں اپنے مقصد کی دفعہ جاتے سمباؤنا لل کازی پھر جناب یہی لفظ آگئے سمباؤنا لل کازی یہی جوٹ کے سنوالے بھی ہیں لگتا ایسے کہ اللہ اس لفظ کو بار بار کہنا پسند فرمار کہ ان کے لئے ایسی لفظ کہیں جائے تاکہ ان کی حقیقت سامنے ہر ایک کے سامنے آئے ایک دفعہ شاید بھول جائے پھر شروع کرتے تاکہ بھول لے نہ سمباؤنا لل کازی جمعہ میرا توجہ فرمائے آیت کی میں تشریح کرنے لگاؤ اس کے بعد فرماتا ہے اکالونا اکالونا لسوہ تے سین لام لام سین ہے حلوے والی تے سوہ تے میرا خیال نہیں اچھے لگی صحیح لسوہ تے سین ہے تے اکالونا لسوہ تے یہ بہت کھاتے ہیں کھاتے ہیں سار نہیں کھاتے ہیں آئی 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 یہ بہت صحیح میں خوش ہو سین تو آج اکالونا لسوہ تے یہ سوہ کے معنی حرام کے ہیں یہ حرام بہت کھانے والے ہیں بہت بہت بڑی بات پہ کہنے لگا اگر توجہ ہے تو یہ یہ یہودی اکالون یہ مبالغہ ہے زیادہ کھانے والے ہیں لسوہ تے حرام کو سوہ اصل میں میرے ترہ دکھائے سی خدا واسطہ ہے بہت بڑی بات نئی بات پہ پہ پہنچانے لگا سوہ اصل میں اس مال کو کہتے ہیں جو برکت سے محروم ہو میرے خل سمجھ بڑی جلی سمجھ آئے سوہ تو وہ مال ہے جو برکت سے محروم ہو چونکہ وہ محروم ہے برکت سے اس میں برکت ہے نہیں اس لئے حرام کے معنی میں آگیا محروم ہے وہ کس ہے برکت سے اسی محروم کے وجہ سے سوہت کا معنی ہے حرام وہ حرام زیادہ کھانے والے ہیں جو اللہ کہے زیادہ کھانے والے ہیں جس مال میں برکت ہی نہیں ہے اسے سوہت کہتے ہیں وہ زیادہ حرام کھانے والے ہیں مال کو کہا گیا رزق اسی لئے اللہ نے کلو بشربو میں رزق اللہ ہے علمتہ کھانا اور پینا رزق میں آتا ہے جس رزق میں برکت سے محروم ہو جو رزق برکت سے محروم ہو وہ حرام ہے جو رزق جو مال برکت سے محروم ہو وہ حرام ہے اب اللہ نے علی کی نلایت کو رزق کریم کہا اللہ نے علی 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 کی علی کو احسن رزق کہا احسن رزق معلوم ہو گیا جس کے رزق میں رزق احسن رزق اگر رزق میں اس کے ولایت علی نہیں ہے تو اس کا رزق سہت ہے حرام ہے غور نہیں فرما رہے ہیں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جنب پانی پانی رزق ہے پانی رزق ہے رزق ہے نا خدا گواہ ہے جب تک اقرار زلایت علی نہیں ہے پانی پین حرام آئی 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 غور نہیں فرما رہے آئی 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 ہزار رزق ہے جب تک اقرار زلایت علی نہیں سانس لینا حرام G آئی 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 رہا ساری یہودی ان کے میں نے چپرد بنا دی ہیں آیتیں کٹھی کرتے ہیں الگ الگ مضمون بنا دی ہیں قرآن میں چھپاؤں گا میں ہر مضمون الگ کیف آئیو حق کے مو نہ کھا یہ ترچالی نمبر آئی میں پڑھ کیف آئیو رات علی گار تھکے تو نہیں میں کوشش کیتے ہیں تھکے نہ رات مجھے بھی حساس ہو ہے بری و کیف آئیو حق کے مو نہ کھا تجھے کیسے وہ حکم بنائیں گے کون اندہمت توراتو واو حالیہ ہے حالانکہ ان کے پاس انہی یہودیوں کے پاس اللہ کہتا ہے تورات میں نے بھیٹ دی ہے فیہا حکم اللہ ہے اسی اور تورات میں یہ تینوں کلمیں ہیں عیسیٰ روح اللہ محمد رسول اللہ 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 خوردی فرما کیسے کیسے میں آئے وہ تو میں نے تورات میں بھیٹی جب بھیٹ دیئے ہیں تو ان کے تو معلوم ہے تورات میں انہی کی تورات میں فیہا حکم اللہ ہے اللہ کا حکم تورات میں موجود جب موجود ہے یہ مو موڑتے ہیں اس کے بعد بھی مو موڑتے ہیں جبکہ ان کے پاس سب کچھ میں نے بھیٹ دیا پھر یہ مو موڑتے ہیں اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں اللہ نے اعلان کر کے کہا وما اولائے قبل مومنین یہی مومنین ہیں ہی نہیں جان چھوٹ گئی یہ مومنین ہیں ہی نہیں بس یہ آج جرمت مسائل جادہ پڑھنا ہے بس اتنا ہے آج چار محرم ہیں میرے بھائی رات میں نے یہی جملہ کہا تھا امام فرماتے ہیں لوگو ہمارے رونے کے دن یہی ہے اللہ کہہ رونا آ جائے پاک بی بھی فرماتے ہیں میں تمہارے فضائل سننا نہیں آتا میں دیکھنا آتی میرے غریب کو روتا کون حجرکمل اللہ سیدہ آنسو کبول فرمائے تھوڑا سامسائل کا محب ہے میرے حسین غریب کو میرے علی اکبر کو کون روتا میرے عباس میرے علی اصغر کو کون روتا آج چار محرم چار محرم کو میرے امام نے دو خط لکھے میرے بھائی اور خط بھی اس وقت لکھے جب شاند کا دیگر کا وقت ہے جناب زینب دو محرم سے آئی تھے دو دن کے بعد کیا دیکھا ایک اندھیری اٹھی ہے اور جک دم بڑھتی ہو جا رہی ہے جنب بی گھبرا کے کہتے ہیں فضائل جھتی کر حسین علیہ السلام کو بلائیں جو ہی بھائی آئے بہند نے الگ کر کے کہا حسین اندھیری کیسی ہے میرے امام نے رو کے کا بہند اندھیری نہیں کوئی فوج شان سے آئے رہی کوئی کوفے سے آ رہی کوئی بسرے سے آ رہی ہے یہ ان کے گھوڑوں بھی سنو کی گرد ہے جب یہ بی بی نے سنا نا یہ بی بی نے جملہ کہا حسین یہ سارے جو جمع ہو رہے ہیں کس لیے فرمایا تیرے بھائی کے مارنے والے تھوڑا سا ماحول تھوڑا سا اور ماحول یہ کہہ کہ بی بی نے کہا حسین آپ کا بھی کوئی مددگار ہے میرے آقا نے کہا بہن مددگار ہیں آ جائیں گے بچ آ جائیں گے سنینا بی بی نے گھبرا کے کہا میں دو محرم سے آئی ہوں دو دن میں میں نے معلوم کیا ہے کربلا مولا سے کوفہ بہت کریم ہے کوفے میں آپ کا بچپنی کا دوست حبیب ابن مضا ہے مولا آپ خط لکھ دیں بابی مسائب ہے میں دست خط کر دوں گی حبیب آ جائے گا عجرکم اللہ جا بھی کہا حبیب آ جائے گا اللہ میرے امام نے فرما ابباس بہن میرا بیرادہ ابباس کاغذ کلام دوات لاؤ جناب حبیب کو خط لکھنا ہے جناب ابباس نے لکھا نصر من اللہ وفت کری خدا گوا امام کی چیخ لکھ ابباس مچا کے لکھ سرکار ابباس نے آیت لکھ لکھو من حسین ابن علیجن ال راج لل فقی یہ حافظ قرآن مفسر قرآن جناب حبیب امیل مظاہر ان کو خط لکھا حبیب انت عارف ہو بے حق نام ان غیر تو میرے حق کو امام نے فرما دوسر سے زیادہ جانتا ہے جو رونا چاہتے ہیں میں جملہ کہوں اگر آگے لکھوا آیا سائن اے ابباس بھائی لکھو لا جملہ میں کہوں آج جلدی آنا میری زینب انتظار نہ کر سیدہ آسل قبر فرما یہی جملہ تھا ساری راہ یہی جملہ جناب حبیب زہرات آیا ہے میری بہن زیادہ انتظار نہ کرے عجر اللہ عجر اللہ عجر اللہ ایک روایت میں خط بند ہوا دست ہوئے خط لے کاسد کو دیا کاسد رات کو کوفے میں پہنچا رات کو جب پہنچا نہ دو ہزار کے پہرے کوفے کے ماہور بدل چکا تھا دروازے پہ گیا نہ اہشتہ سے دست تک دی حبیب دروازے پہنچا کھولا نہیں اندر سے پہنچا منان تال الباب کون ہے دروازے پہنچا اہشتہ سے جواب آیا انا بری دو حسین رونا نہیں آیا میں حسین کا کاسد ہوں خدا کہ حسین کا نام آیا کھولا دروازے گل اللہ کہ کہا میرے دروازے پر میرے حسین کا کاسد کیسے آیا اس نے خاتی کالا چوم چونکہ انہیں بٹھا کے اندر والے کمرے میں دست خط دیکھ اپنے مو پہ تماشے مار کے کہا مولا زہرہ کی بیٹیا جنگل میں لائے عجر اللہ سر محضو قبول درمائے زہرہ کی بیٹیا جنگل میں ٹھولے لگ گئے جب آواز بلند ہوئی زوجہ دوڑ کے آئی کیوں رو رہا ہے کہا مولا کا خط آیا مجھے بلایا جب یہ کہنے تو بی بی نے کہا حبیب تیرے پاس خط آیا رات جناب زہرہ تین مرتبہ میرے خواب میں آئی فرمایا حبیب کو جلدی بھیجنا ہے میری سینب زیادہ انتظار سیدہ آسو قبول فرمائے غلام کو بھئیر کو بھیجا غلام کو بلایا گھولا لے بہر آکے کھڑا ہو کو فا سے گزرنے پر دروازوں پر دو دو ہزار کا پہرہ جناب حبیب کو دیر ہو گئی جانے میں غلام نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں اگر حبیب نہ آئے میں اکیلا چلا جاؤ گے یہ کہنا تھا گھولے نے رونا شروع کر گیا حبیب آئے دیکھا گھولام کیا کہا میرا گھولا بھی رو رہا ہے مولا اتنا کہا حبیب نہ میں اکیلا چلا جاؤں کیا کہتا تو تو مومن ہے اللہ اکبر مومن ہے جلدی آ میرے پیچھے بیٹھ کہتا میں غلام ہوں چلینا جب حد کربلا میں داخل ہوئے ہی تھے کہ حبیب گھوڑے سے اتر گیا غلام نے کہا کربلا مولا بھی دور ہے حبیب نے کہا مجھے گھوڑے پر امام کے خیمے کی چوب نظر آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حبیب اترے ادھر میرے امام نے فرمایا عباس علی اکبر کاسیم عورو محمد صاف باند ہو میں حبیب آ رہا ہے ہے عزت افضائی جب حبیب آئے اللہ خدا گواہ ہے ایک روایت ہے گلے لگا کے میرے امام نے حبیب کی آمد پر تبسم فرمایا جو رونا چاہتے باب مصائب تبسم کی آواز اور وہ بھی کربلا میں صاحبہ نے تعصیم تبسم کیا آواز خینے میں جناب زینب نے سنی فضا کربلا حسین تبسم دوڑ کے آکے کہا مبارک ہو حبیب آ گیا جب حبیب کا کہا نا کہا حبیب ان کو کہا میرے دروازے پہ آ جائے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اجادار جب حبیب آیا نا میری بیبی نے کہا فضا عجو مللہ عجو مللہ فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دو جب کہا نہ حبیب کو میرا سلام کہہ دو حبیب بھی فضا نے کہا خوشان حبیب زہرہ کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے حبیب نے اپنا مو پلچا کہا اے اللہ یہ وقت بھی آنا تھا آنا کا غلام کو جا بیو کا سلام کو جا یہ خط ہے جناب حبیب کا دوسرا خط ہے بسرے میں مسیب خزائی کا امام نے خط لکھو مسیب خزائی کو ہزار میل کا فاصلہ ہے مسیب مسیب دسوی والے گن جلدی آرانا برنہ ملاقات نہیں ہوں آئے 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 دن ملا اس میں جتنی فوج لا سکتے ہیں خدا کے بائے آئے نامی محرم کو چل پڑے ہزار میل کا فاصلہ دوڑاتے ہوئے گھوڑے آزار راستے میں جس ہی کا دین نکل آئے رہ 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 مسید جلدی کرو کہیں ملاقات سے نہ رہ رہ خدا گوائی دوڑاتے ہوئے گھوڑے جا رہ ہیں کھا دیکھ سوار آ رہ ہے کربل مولا سے جوڑ کر مسید نے راستہ روک کر اس ہاتھ بانھ کے کہا میں آئے نہ چیتا ہمیں کب نکلا ہے کیس وقت نکلا ہے بھائی یہ کہنا تھا اس کی چیز نے کہتا ہمیں اس وقت نکلا ہوں جب اٹھارہ سالہ جوہ مسائب ہے باب مسائب ہے زین سے گرا کربلہ کی زمین ہلی اور حسین کحل کے بعد روک کوہ نہیں ہوں کہ بھائی عجر اللہ عجر اللہ رو آپ نے مسائب کا گریہ فرمان لیا اب رو کے جاتا جلدی پھر گھولے دوڑائیں دوڑا کے پھر بھاگ رہے پھر در کافی نکلا آیا پھر دیکھا ایک اور مسافر آ رہا ہے ان کے آگے مجھ سید گیا کہا سے آ رہا کہا کربلا مواللہ سے کہا ہا بتا ہا بتا اس کا مسافر نہ پوچھ تو چاہے میں اس وقت نہیں کہوں جب چھ ماہ کا لاشا امام لے کے فرما رہا ہے رضا بے قضائے کا و تسلیم آ لے عمر اے اللہ میں تیری رضا قبول فرمائے پھر کھوڑے جوڑاتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں جب ہاتھ کربلا میں داخل ہوئے کہوں آواز آئی قد کوت علم سے علم فرماتے ہیں سید رات وہاں سام غریبہ میں پہنچ جاتا جہرہ کے بیٹیوں کے خیام نہ جلائے جاتے پروردگار روک لو پروردگار جنگار تو قیاد مرزور مقبول فرماؤ اپنے پر مرہومین کے لئے شہدہ مومنین کے لئے بانیان کے مرہومین کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقی السراط بس جقands سورا ز Verizon بت vå Net جو سورا سورا ڈین جو موسیقی